نمسکر ساتھیو ہماری کنٹ افیر کی میتوپونڈ سیریز چل رہی تھی اسی سیریز کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم پڑھنے والے ہیں 21 اگست کے میتوپونڈ کنٹ افیر کے بارے میں تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تو ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ میرے دوار اپلوڈ کی گئی ویڈیو آپ کو ایک نوٹکیشن کے روپ میں پرابت ہو چلیے دوستو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی کلاس پہلے ہم آج کی کلاس میں جو ہم نے پچھلی ککشہ کے اندر آپ کو دو ہومرک کے لئے کیسن دیئے تھے اس کیسن کے بارے میں ڈسکس کریں گے اور اسی کے ساتھ ہمارے آگے بڑھیں گے تو ہومرک جو دیا تھا اس میں ہمارا پہلا پرشن تھا بھارتی ہے راشتیہ مارش اگر سچنا سیوہ کے اندروں نے ناویکوں کے لئے کون سا اپ لانچ کیا ہے تو اس کیسن کا جو اینسر ہے وہ ہے سمودرہ اپ تو اس کا اتر سمودر ہوگا یہ ناویکوں کو آگے سات دن پرو چوئیس گھنٹے پرو سچنا دینے کے لئے اپنایا گیا ہے کیسن نمبر دو کی بات کریں تو انڈر ٹوانٹی بیشو ہے کسٹی چیمپینشپ میں سورن پدک جیتنے والی دوسری بارتی ریسلر کون بن گئی ہے تو دوسری بارتی ریسلر اس کا نام ہے پریہ ملک جنہوں نے چھنٹر کی کلوگرام بجن کے اندر سورن پدک حاصل کیا ہے تو آج کی کرنٹ افیر کا ہم پہلا کیسن ہم پڑھنے والے ہیں ویشوہ ناثن آنند کے بعد فیڈے ہی ویشوہ کپ دوزار تیس کے سیمی فائنل میں پہنچنے والے پہلے بارتی ہے کون ہیں تو ویشوہ ناثن آنند ایک سترنج کھلاڑی ہے تو اپشن دیکھ لیتے ہیں اے بینٹولا ہری کشن بی نیہال سین سی آر پرگرانند تتھا ڈ کشن سی سی کرن تو یہاں پہ جو ہمارا صحیح آنسور ہوگا وہ آر پرگرانند ہے ویشوہ ناثن آنند کے بعد فیڈے ہی ویشوہ کپ کے سیمی فائنل میں پہنچنے والے پہلے بارتی آر پرگرانند ازر بیجان کے باقو میں اپنے سے ادھیک رینکنگ یا پرتیز وندی فیبیانو کاروانا کے خلاف ڈرو کھلا ہے کوارٹر فائنل میں جگہ بنانے والے چار بارتیوں میں سے پرگرانند میدان میں ایک ماتر بارتی ہیں تو ان کی آئیو ماتر بیس برس ہے جانکاری کے لئے آپ کو بتا دوں بھی سترنز بیس بیاقب دوزار تیس کی بات کریں تو اس کے بارے میں جب میتوپن بات چلیں تو حالی میں جو اس کا سنسکنڈ چر رہا ہے وہ دس سنسکنڈ ہے تسا اس کھیل کی جب شروعات کی بات کریں تو اس کھیل کی شروعات تیس جولائی دوزار تیس کے ہوئی تھی تسا اس کا فائنل مقابلہ دس سپتمبر کو کھیلا جائے گا کل کھلاڑیوں کی سنکیہ اس میں دو سو چھ ہے اس کا انتی مقابلہ چوئیس اگست کو کھیلا جائے گا اس سے پہلے یہ دوزار ایکیس میں کھیلا گیا تھا تو تھا آگے والے آنے والا جو سترنز بیس بیاقب ہے اس کی ابھی سوچنا جاری نہیں کہی گئی ہے یہ سترنز بیس بیاقب دوزار تیس کا ستھان باکو عزر بیجان کی جو راجدانی ہے اس کا سماپن سمار ہوئے چوئیس اگست کو ہوگا کیوشن نمبر دو کی بات کریں تو حالی میں چل رہے تیرندازی ویشوہ کب دوزار تیس کے چوتھے چرن میں ٹیم انڈیا نے کتنے سورن پدک حاصل کیے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں تیرندازی ویشوہ کب دوزار تیس کے کل چار چرنوں کے بعد فائنل مقابلہ کھیلا جائے گا جس کا چوتھے چرن کا مقابلہ ختم ہو گیا ہے اور بھارت نے چوتھے چرن میں دو سورن پدک حاصل کیے ہیں میں آپ کو بتاؤں تیرندازی ویشوہ کب دوزار تیس کے چرن چار میں بھارت نے دو سورن تین کاسی پدک کے ساتھ کل چوتھے چرن میں پانچ پدک حاصل کیے ہیں جب اسی پہلا سورن کی بات کریں تو پہلا سورن پدک آدھیتی گوپی چند سوامی جوتی شوریخہ وینام اور پرنیت کور کی بھارتیہ مہیلہ کمپاؤنڈ تیرندازی ٹیم نے سورن پدک جیتا ہے کمپاؤنڈ کا مطلب تینوں کھلاڑیاں نے مل کر وہیں دوسرے سورن پدک کی بات کریں تو اوجس پروین دیوتالے پرثمیش جاؤ کر اور ابھیشیک ورما کی بھارتیہ پروش کمپاؤنڈ ٹیم نے بھی سورن پدک حاصل کر لیا گیا ہے جب ہم تو اس کا صحیح آنسور ہو جے گا دو جب ہم تیرندازی ویشوہ کب دو ہزار تیس کے پھول ڈیٹیل کی بات کریں تو ہم اس کے جو نیکسٹ ردائے میں پڑھیں گے تیرندازی ویشوہ کب دو ہزار تیس کی جو جان کر یہ ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس کھیل کا سنسکن کونسا اس کی شروعات کب ہوئی اس کی پوری ڈیٹیل تو ویشوہ تیرندازی دوارہ پرتی برس آئے ہو جیت انتراشتری ہے تیرندازی کا سترمہ سنسکن فلال چر رہا ہے اس کی شروعات یہ پورا چار چرنوں میں ہوگا اس کی شروعات انیس اپریل سے ہوئی تھی تتھا دس سپتمبر کو اس کا فائنل مقابلہ کھیلا جائے گا حالی میں چوتھے چرن کی جو سماپتی ہوئی ہے وہ بیس اگست کو ہوئی ہے جب چوتھے چار چرنوں کی سماپتی کے بعد پرتھم ستان کرنے والا دیس دکشنی کوریا ہے جس نے بارہ سرن پدک سات رجت پدک تتھا پانچ کانشہ پدک جیتنے کے بعد کل ملا کر چوئیس پدک کے ساتھ پرتھم ستان پہ ہے جب دوسرے ستان کی بات کریں تو دوسرے ستان پر سیونک تراشتر امریکہ ہے جس نے سونے کے پدک سات رجت پدک چار تتھا دو کانشہ پدک کے ساتھ کل ملا کر تیرہ پدل پدک حاصل کیے ہیں وہیں تیسرے ستان کی بات کریں تو تیسرے ستان پر ہمارا دیس بھارت جس نے سات سون پدک ایک رجت تتھا آٹھ کانشہ پدک حاصل کر کے اپنا تیسرے ستان برکار رکھا ہے جب اس کے چاروں چرنوں کی بات کریں تو پہلا چرن اٹھارہ اپریل سے تیس اپریل کے مدے کھیلا گیا تھا دوسرا چرن سوڑا مئی سے اکیس مئی کے بیچ اور وہیں تیسرے چرن کی تیرہ سے اٹھارہ جون کے مدے کھیلا گیا تھا چوتھا چرن جو حالی میں سماپتو ہے وہ پندرہ اگست سے بیش اگست کے بیچ کھیلا گیا تھا اب اس کا فائنل مقابلہ نو سپتمبر تصہ دس سپتمبر کو کھیلا جائے گا تو یہ تھی تینندہ جیبی سوکب کی کچھ میتپن بات تو بھارت نے ابھی تک سولہ پدک حاصل کر لیا ہے وہیں ہم بڑھتے ہیں کہ سوڑ نمبر تین کی طرف حالی میں ہونے والے پندرہ برکس سکر شمیلن کی میجبانی کون سا دیس کرنے والا ہے تو میں آپ کو بتاؤں حالی میں پندرہ برکس سکر شمیلن ہونے والا ہے جس میں بھارت کی طرف سے پردان منتری روانہ ہو چکے ہیں اور ان میں سے جب کون سا دیس میجبانی کرے گا تو اس کی بات کریں تو پانچ دیسوں میں سے اب کی بار پندرہ برکس سکر شمیلن کی دکشنے افریقہ دوارہ میجبانی کی جائے گی برکس کا یہاں پہ ارت ہے اس میں پانچ دیسوں کا سدسے ہیں جس میں بی کا ارت ہے براجل آر کا روس آئی کا انڈیا سی سے چین تتھا ایسے ساؤتھ افریقہ ہو گیا ہے اب یہیں اس کے پندرہ برکس شمیلن کی بات کریں تو برکس دوزار تیس کے سکر شمیلن میں دکشنے افریقہ کے جوہان سپرگ میں 22 سے 24 اگست کے بیچ ہونے والا ہے یہ برکس کا پندرہ سالانہ سکر شمیلن ہوگا تو تھا بھارت کی طرف سے اس میں بھاگ لینے والے پردانم اندری بھارت یہاں سے روانہ ہو چکے ہیں تو اس کا صحیح آنسور دکشنی افریقہ اگلے کی اوپسن کی طرف بڑھیں تو بات کریں حالی میں چرچت بائیو ٹریس مینیل پریوجنہ کو حالی میں خبروں میں دیکھا گیا ہے بائیو ٹریس مینیل پریوجنہ کس سے چمندیت ہے اوپسن اے چندرمہ کی ستائے کا انویشن یا جانکاری کرنا اوپسن بی خنیج ان پریوج میں جیو پرودوگی کو بڑھاوہ دینا اوپسن سی پسو اہار میں کرانتی لانا تتھا اوپسن ڈی خنیج انویشن میں تو میں آپ کو بتاؤں حالی میں بائیو ٹریس مینیل پریوجنہ پسو کے اہار میں کرانتی لانے یا اہار میں صدار تاکہ پسو کی قسموں کو صدار آجاز کے جب بات کریں پسو اہار میں کرانتی کاری بدلاؤ تی ڈی بی ٹی ایس ڈی نے انویویٹیو بائیو ٹریس مینیل پروجیکٹ کے لئے کیمیکل انویشن کے ساتھ سازدار کی ہے جن کا ادیش پسو اہار میں کرانتی لانا ہے جب اس کے بارے میں ہم پوری جانکار حاصل کریں گے تو ہم دیکھتے ہیں بائیو ٹریس کھنیز پریوز نا ہوتی کیا ہے یہ ایک ایسی پریوز نا جو ہمارے پسو گائے بینس بکری ان کی جو سبھی قسموں میں شدار لانا تھا ان میں شدار خان پان کے وجہ سے آگا تو یہ خان پان کیا کرتے ہیں آہار کرتے ہیں تو ویگیان پروہدوگی کی ویار ٹی ایس ڈی اور کے تیس ان چالیت پروہدوگی کی ویقاس بور ٹی ڈی بی بینگلور کناٹک میں مخالی والے میمار سکیم لائف انویشن پرائیویٹ لیمٹیٹ کے ساتھ اپنی رن نیتی سازیداری کی گوشنہ کی ہے یہ سازیداری جانوار کے وہیں جب اس کے بارے میں تھوڑی اور چرچت بات کریں تو پردان مندری کے درشتی گون سے پریریت میشن اس میشن کا اوہدے سے پسودھن اتپادکتہ کو بڑھاوا دینا چارہ اور چارہ سنسادنوں کا انوکولن کرنا اور پسودھن پربندن میں پروہدوگی کی گوش سامل کرنا ہے کی طرف بات کر لیتے ہیں اسی کے سمندیت کچھ اور بات تو اس راستی روڈ میں تی ڈی بی اور میمار سکیم لائف انوویشن پرائیویٹ لیمٹیڈ ایک پریورتن کاری یاترہ پر نکل پڑے ہیں جو جانوروں کے لئے فیڈ میں اپیوگ کیے جانے والے بائیو ہوگا پر یہیں آپ کو میں بتاؤں ان کا اودے سے تاکہ پسو گائے بینس اچھی کھا پی سکیں اور اپنے قسموں کو صدار سکیں تو کامل کے پھول کی نئی قسم نمو 108 کو کس ریسرچ انسٹیٹوٹ میں وکشت کیا گیا ہے اپسن اے نیشنل بوٹینیکل ریسرچ انسٹیٹوٹ مومبائی اپسن بی نیشنل بوٹینیکل ریسرچ انسٹیٹوٹ ہاوڑا اپسن سی راستی وانسپتیق انساندان سنسطہ لکھنو تسا اپسن دی راستی وانسپتیق انساندان سنسطہ یہ دلی تو مومبائی ہاوڑا لکھنو دلی یہ کون چھے تو آپ کو بتاؤں نمو ایک کمل کے پھول کی قسم جسے حالی میں وکشت کیا گیا ہے راستی وانسپتی انساندان سنسطہ لکھنو کے دورہ کیا گیا تھا کندری ویجان اور پرودوگی کی منتری جیت اندر شنگ نے کمل کے پھول کی 108 پنکھوڑیا والی نئی قسم 908 کا ناون حالی میں کیا ہے جب تک کھلتے ہیں اور یہ ہے قسم کا پہلا پھول ہے اس میں جو پتیوں کی سنکھیا ہے اس کا سنکھیا 108 ہے جس کے کانے سے 908 کا نام دیا گیا ہے اب ہم بڑھتے ہیں ہمارے کیوسر نمبر 6 کی طرف حالی میں سنگاپور کے راشتہ پتی چناؤ کے لئے کوالیفائی چھے آدمیوں نے فورم پھلائی کیا تھا چھے آدمیوں نے کہا ان میں سے تین ویقتی سیلیکٹ ہوئے ہیں تو ان میں سے بھارتی ویقتی کون ہے تو انہیں کے بارے پوچھا ہے تو بھارتی ویقتی کی جب بات کریں تو سنگاپور راشتہ پتی چناؤ کے لئے کوالیفائی کرنے والے بھارتی ہے بھارتی ملک سنمگرطن سمیت تین لوگوں نے سنگاپور کے راشتہ پتی چناؤ کے لئے اہرت پرابط کی ہے کل چھے لوگوں نے اس میں اپلائی کیا تھا دول انہے لوگوں جب بات کرے ہیں تو چین کے پرو عادی سامل ہیں راشتہ پتی چناؤ سمیت کو انتیم تی تک پاتر پرمان پتر کے لئے کل چھے آوے دن پرابط ہوئے تھے جب وہیں بات کریں حالی میں سنگاپور کے ورطمان راشتہ پتی کی بات کریں تو حلیما یا کوب ہے جن کا 6 سال کا کار یا اگلا کیوشن بھارت نے پولینڈ کے چورجوں میں ہوئی سوڑوی آئی او اے اے میں کون سی رینک حاصل کی ہے تو بھارت نے پولینڈ کے چورجوں میں ہوئی ایک انو سندان یا بوتی کی جو جانچ کے خلاف آئی او اے اے ہوئی تھی اس کی بھارت نے کون سی رینک حاصل کی ہے اپسن اے پہلی اپسن بی دوسری اپسن سی تیسری اپسن سی ڈ چوتھی تو بھارت نے دوسری رینک حاصل کی ہے چار سورن اور ایک رجت پدک کے ساتھ بھارت نے پولینڈ کے چورنجوں میں خگول وی یان اور خگول بھتگی آئی او اے پر سوڑویں انتراشتری اولنگ پیارڈ میں دوسری رینک حاصل کی ہے ہم اس کی پوری جان کری بات کریں گے تو کوٹا راستان سے راج دی مصرہ کرنول آندر پردیس کوڑو تیجے شیر کول گت پسچی مگال سے محمد سائی لگتر ناگ پور مہراشتر سے آکر سر اس میں کل چار سران پدک تک ایک رجت پدک حاصل کی ہیں یہی انڈیا کے ساتھ بڑھر مناتے ہوئے جب بات کریں تو یونائٹڈ کینگ ڈم نے پانچ سران پدک کے ساتھ پیلا ستان حاصل کر لیا ہے اس اولمپیاد میں پچاس دیسوں کے کل دو سو چھتی چھتروں نے بھاگ لیا تھا اور سبیس رینیوں کے ساموئی کروپ سے ستائیس سوڑن اکتاریس رجت تھا پچاس کانس پدک حاصل کیے ہیں کھوگول ویگاند اور کھوگول بوتکی میں بھارت نے دوسری رینک حاصل کی ہے اب ہم دیکھ لیتے ہیں کچھ مہت ون پوائنٹ کے بارے میں تو ربی دوارہ لانچ کیا گیا ادھگم پورٹل کیا ہے اس کے بارے میں سمپون جان کر یہ آپ کو بتاؤں گا تو بھارت میں لاوارش بینک جمع یعنی ان کلیم ڈیپوزٹ کے مدی کو نپٹانے کے لیے بارتی ریجر بینک ربی نے ادھگم پورٹل لانچ کیا ہے ایک ریپورٹ کے مطابق بھارت میں پینتیس ہزار کروڑ روپے کا ان کلیم ڈیپوزٹ ہے یہ کیا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ جن بینک میں پیسہ جمع کرا کر وہ دس سال پندرہ سال یا بیس سال تک اس کی کوئی سچنا یا دیگرد نہیں کرواتے ہیں تو اس لونج کیا گیا تھا اپیوک کرتا کو ان کی لابار جمع اور خاتوں کے پیزان کرنے میں ساکتہ کرے گا اور ان جمع راسی کا دعویٰ کرنے یا اپنے جمع خاتوں کو اپنے سمندید بینکوں میں چالو کرنے میں سکشم کرے گا جو بینک میں کھاتے ہیں پرانے بند پڑے ہیں ان کو چالو کرنے کے لئے کہے گا جب اس کے بارے میں اور جانکاری بات کریں تو اس چالو کرنے یا آرم کرنے کے لئے کل سات بینک جن میں سے بارتی سٹیٹ بینک پنجاب نیشنل بینک شینٹر بینک آف انڈیا دن لکس بینک ساؤ بینک آف کتنی راسی جمع اس کا پورا ڈاٹ اس میں فیڈ کر دیا گیا ہے اس پورٹل پر انہ بچے بینک کی خوز سویدہ چرن بط طریقے سے 15 آکٹوبر 2023 تک اپل سب بینک کو جوڑ دیا جائے گا جو بینک بچے ان کو 15 آکٹوبر تک جوڑ پرودوگی کی اور سمند سوائیں آئی ایف ٹی ایس کی ساتھ بھاگ لینے والے انہ سبی بینک نے سیوگ کیا ہے جب اس کے بارے میں ایک لاسٹ میں تو پورن بات کریں تو اگر کسی بینک میں پڑے ہوئے جو دس ورسوں کے بعد بھی اگر کوئی جانکاری نہیں دی جائے گی اور دعویٰ نہ کیا گیا تو بینک میں جمع راشی کو جمع کرتا شکش اور جاگ رکھتا فنڈ ڈی ای اے میں ستان انترد کر دیا جائے گا جس کا رکھ رکھاؤ کیندریا بینک دوارہ کیا جا رہا ہے مطلب اگر کوئی بھی بینک نے دعویٰ نہیں کیا میرا اس میں اتنی راشی ہے اس نے کوئی ثبوت نہیں دیا تو یہ پیسے سارے سارے سکھ اور جاگ روطہ فنڈ میں ستان کر دیا جائیں گے اور اس کا سن چال ان کیندریا بینک کے دوارہ کیا جاتا ہے اس کے بعد میں کوئی دعویٰ نہیں کر چکتا یہ ایک بہت ہی میتوپون ایپ ہے جو ربی کے دوارہ چالک کیا گیا ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں میتوپون جو دو کسی جو ہوم ورک کے لئے آپ کو ان کے اتر میرے کومیٹ بکس میں آپ کو سینڈ کرنے ہے تو ہمارا آج کا پہلا کسی ہے ہالی میں ہریانہ کے نئے ڈی جی پی کے روپ میں کسی نکت کیا گیا ہے تو ہالی میں ہریانہ کے جو نئے ڈی جی پی ہے بڑھے ہیں ان کا نام آپ کو کومیٹ بکس بتانا ہے تتھا کسی نمبر دو پندرہ اگس 2013 کو منائے گئے سو تنتردہ دیوست کی ٹھیم کیا رکھی گئی تھی تو ان دونوں پرشنوں کو اتر آپ کو کومیٹ بکس میں دینا ہے تو آج کی کلاس ہماری یہیں پوری ہو تی میری ویڈیو کو پوری دیکھنے کے لئے آپ سبی کا دھنی واد ہم ہم ہماری اگلی کنٹ فیر کی کلاس بہت ہی جلد مطلب 24 گھنٹے کے سمیہ کے بعد آپ کو اپلوبد کرانے والے ہیں تو آج کی کلاس ہماری یہیں سماپ ہوتی ہے میں بجرنگ آپ سبی سے ویدہ چاہوں گوڈ نائٹ صبح